کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ٹھیک ہوں ہم ٹھیک ہوں گے اللہ کی مدد آئے گی اور جب اللہ کی مدد آئے گی سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا کہیں کوئی پریشانی رہی نہیں رہے گی کہیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا ہم انگلی اٹھانے میں ہمارا جواب نہیں ہے تنقید کرنے میں ہمارا کوئی سانی نہیں ہے کیچن چھالنے میں تو سبحان ان تینوں چیزوں میں مجھے کہیں سے اسلام میں دکال کے دکھاؤ کہ اجازت ہو کیونکہ بلا مفتی صاحب آپ رونا کفر ہو جائے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کی اجازت دیتی کیا آپ انا پرستی کی اجازت دیتی کیا آپ کسی کے کیچن چھالنے کی اجازت دیتی کیا کسی کے دل کو توڑنے کی اجازت دیتی کیا کسی کو تکلیف کسی کے لئے تکلیف کا باعث بننے کی اجازت دیتی آج تو یہ مسیبت جہی جنہی آگئی ہے اچھی نہیں ہے اس کے ذریعے سے اچھا کام بھی بڑا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں جسے دیکھیں جو دل آتا ہے لگا ہوئے جس کو جو دل میں آتا ہے اٹھ کے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں اٹھاؤ نات کہ ٹی وی دیکھ دیں آپ یا یہ سوشل میڈیا پہ کسی پہ کیچر چھالا جا رہا ہو تو آپ میں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو آپ کو دکھ ہوتا ہو آپ کی آنکھوں میں ہنسو آ جاتے ہو آپ کا کھانا کھانے پہ دل نہ کرتا ہو آپ کو رات کو نیند نہ آتی ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یوں فرمایا ہے کہ مومن رات کو سو ہی نہیں سکتا بستر پہ کروٹے بدلتا رہے گا جب تک وہ اپنے اس کو کانشنس کو کلیر نہیں کر دیتا اپنے رب سے معافی نہیں مانگ لیتا اور جس کے بارے میں برائی سنی یا کہیں یاد رکھے گا سننے والا بھی برابر کر یہ نہ کہنا کبھی بھی کہ میں نے نہیں کی تھی آپ اس کے لیے اس کی حسنہ افضائی کرتے ہیں آپ اس کو انکرد میں ایوینٹ دیتے ہیں کہ تُو کر یہ اگر آپ نہ دیکھیں آپ بند کر دیں آپ اس کی نیچے لکھیں کہ شرم آنی چاہیے اپنے دین کی احکامات کو سمجھو ممانیت ہے دین کی زانی کو دیکھ کے بڑا شور بچا دیتے ہو زانی ہے کیا رسول اللہ نے غیبت کو زنا سے بتر نہیں قرار دیا فترے پکھیرتے پھرتے ہو اور کوئی قاتل کر دے تو کھان دے ہو توبہ توبہ کیا قرآن کریم نے فتنے کو قتل سے پرات جرم قرار نہیں دیا فساد کرنے میں ہمارا مٹ نہیں لگتا کیا ہمارے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے فساد ہی نہیں فساد ایک مٹ میں گریبان پکڑتے ہیں دوسرے کا وہ حزیزو رشتے دارو دوستو بھائی کیا میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے جھگڑا کرنے والا جھگڑالو نہیں پساد اور کتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان مبارک کیونکہ اولیاء اللہ تسکیہ نفس کرتے ہیں اور جن کے عرص کی خاطر ہم اکٹھے ہیں اس پہ ہمیں سوچ رہا چاہیے کہ کتنا ایک ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کیا ہے ہم نے اسے کنٹرول کیا یا وہ ہمارے اوپر بیٹھا ہویا ہے نفس کو مارا نہیں جاتا نفس کو سوارا جاتا ہے جب اسے سوار لیا جاتا ہے پھر یہ نیچے ہوتا ہے آپ اوپر ہوتے ہو وگرنہ یہ آپ کو اوپر بیٹھ کے آپ کے اتنا رسوہ کرتا ہے اتنا رسوہ کرتا ہے اتنا رسوہ کرتا ہے